آج نیجی زندگی دیکھیں قومی سطح کی زندگی دیکھیں ہم یہ نہیں دیکھتے اللہ کی رضا کیا ہے ہم یہ دیکھتے ہیں ہمارے مفادات کا کیا ہو ہم یہ نہیں دیکھتے اللہ کی رضا کس میں ہے ہم دیکھتے ہیں یوں کریں گے تو ہمارے مفادات پر زد پڑے گی اور اگر دنیا نراض ہو جائے گی لوگ نراض ہو جائیں گے برادری نراض ہو جائے گی تو ہماری معیشت کا کیا ہوگا ہمارے معاش کا کیا ہوگا تو جب اللہ رب العزت نے قرآن میں بتایا کہ مشرق نجس ہے فَلَا يَقْرَبُ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِ مَحَادَ اہندہ یہاں کوئی مسجد حرام کی طرف مشرق نہ آنے پائے جب یہ آیت آئی تو خیال آیا معاشی طور پر کاروباری لحاظ سے سفر اور تجارتی معاملات رک جائیں گے معاش پہ بڑا معیشت پہ بڑا بڑا نقصان ہو جائے گا تو اللہ نے فورا جواب دیا فَإِنْ خِفْتُمْ عَعِلَةً فَسَوْفَ يُغْرِكُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِ اور اگر تمہیں معاشی برشانیوں کا خطرہ ہے اور اندیشہ ہے تو یاد رکھنا اللہ تمہیں اپنے فضل سے ساری دنیا سے بے لیاز کر دے اللہ کہتے ہیں معاش کا کیا خزانوں میں کمی ہے تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم نے لوگوں کی رضا کی شکر نہیں کی اور یہ دیکھا کہ میرے اللہ کی رضا کیا اور اس کی چاہت کیا ہے تو اللہ تمہارے معاملات کی برائے راز خود نگرانی فرنگے اور تمہارے ضروریات برائے راز خود پوری کریں گے اور اگر تم نے یہ دیکھا کہ لوگ نراز نہ ہو دنیا نراز نہ ہو اللہ نراز ہوتا ہے تو ہونے لو تو اللہ تمہیں مخلوق کے حوالے کر دے گا اور دنیا والوں کے حوالے کر دے گا اور جیسے دنیا والے پہلے پٹائی کر رہے پٹائی کر دے رہے وہ انہوں نے تمہاری کیا مدد اور نسرت کرنی ہے تو مسلمانوں کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ اس موقع پہ اللہ کے نبی نے فرمایا جب حد معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے حد عائشہ سے کہا کہ اللہ کے نبی ہم سے تشریف لے گئے کوئی ایسی بات بتاؤ مجھے کہ جو میری زندگی میں کام آئے تو حد عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے عد معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کو یہ بیغام لکھ کے بھیجا کہ معاویہ دیکھو اللہ کے نبی نے یوں کہا ہے ہر حال میں اللہ کی رضا کو سامنے رکھنا ہر حال اس لئے کہ عد معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے کو پر قومی ذمہ داریت تھی قولی قومی معاملات آپ کے سپڑھ تھے بسی ہو جاتے ہیں اور لوگوں سے ان کی تعلقات کا معاملہ اس کا دائرہ بڑا ہو جاتا ہے تو قدم قدم پہ ایسے حالات پیش آتے ہیں اللہ کو نراز کریں گے تو دنیا والوں کو خوش کیا جا سکتا ہے اور اللہ کو راضی کریں گے تو دنیا والے نراز ہوں گے مفادات پہ زد پڑے گی تو میری اور آپ کی روحانی امہ نے عد معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کو نصیت سنائی اللہ کے نبی کی کہ ہر حال میں اللہ کی رضا کی فکر رکھنا اور اسے راضی رکھنا وہ ذات تمہارے معاملات اور کام کو برائے راس اس کی ذمہ داری خود اٹھا لے گی ہمیں اللہ ہمیشہ اس دستور کو اور اللہ کے نبی کی اس نصیت کو سامنے رکھنے کی اللہ رب العزت توفیق نصیت فرمائے جو کچھ سنا گیا اللہ اس پر عمل کرنے والا اور آگے لوگوں کو تو بچانے والا بنائے مزید اسلاحی بیانات کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل ایمان و یقین کو سبسکرائب کریں جزاکہ بہتا ہوں موسیقی